کیا تھا کسانوں کے لئے اس کا بھی اس سمیہ پیسہ لینے لگے ہیں یہ لوگ اور خاد جو کبھی بھی پچاس کلو سے بوری کم نہیں ہوئی تھی سرکار نے ایسا کام کر دیا پہلے جو ہے پیٹالیس کلو کی پھر اب پچاس کلو کی بوری ہو گئی ہے تو اس طرح سے جو ہے بہت ہی ہر وقت ہی پریشانہیں آپ دیکھیں جیتا ہوا سانساد آپ کے نمسکار میں ہوں سبا خان آپ دیکھ رہے ہیں دادستک 24 پرتابگڑ کی لوگ سبھا سیٹ پر مقابلہ کافی دلچسپ ہو گیا ہے بھاجپا کے سنگم لال گپتہ کو مات دینے کے لئے انڈیا گڑ بندھن نے سپا کی سیٹ پر ڈاکٹر ایس پی سنگھ پٹیل کو میدان میں اتار دیا ہے پیسے سے پروفیشر ہیں اور پورب ایم ایل سی بھی رہے چکے ہیں سر بہت سواغت ہے بہت بہت دھنیواد میں ڈاکٹر ایس پی سنگھ شیوپال سنگھ پٹیل پرتابگڑ لوگ سبھا سے انڈیا گڑ بندھن نے اور سماجوادی پارٹی کا پرتیاسی ہوں ہمارے پارٹی کے یواؤں میں اور ہمارے گڑ بندھن کے سبھی گھٹک دلوں کے یواؤں میں اور لوگوں میں جو ہمارے نیتا گڑ تھے سب میں بہت اتصاہ تھا اور اسے دیکھ کر کے یہ لگتا ہے کہ ہم بہت اچھا چناؤں لڑنے جا رہے ہیں اور ایسا دیکھتا ہے جیسے ایک طرفہ چناؤں ہو چکا ہے تو یہ ہمارے یواؤں کا یوش ہے کہ جو ورطمان سرکار ہے کیندر میں اور تر پردیس میں جس کو کہتے ہیں ڈبل انجن کی سرکار اس ڈبل انجن کی سرکار نے کچھ بھی نہیں کیا ہے ایسا جس کو جنتہ یاد سوائے مندر مسجد انڈیا پاکستان ہندو مسلم اور نفرت کا بیج بونے کے علاوہ ان لوگوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا ہے اور ہمارے جب اکھیلیش یادو جی مکہ منتری تھے آپ دیکھیں وکاس کے اتنے بڑے مطلب ہے اتنے زیادہ کام کیے ہر ورگ کے لیے محلاؤں کے لیے برد پرسوں اور محلاؤں کے لیے سماج کے ہر ورگ کے لیے پڑھنے والے بچوں کے لیے کتنی یوجنائیں لے کر کے آئے تھے جن کو اس سرکار نے بہت سے زیادہ تر چیزوں کو بند کر دیا جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دو کروڑ لوگوں کو دو کروڑ یواؤں کو ہر سال نوکری دیں گے دو کروڑ تو دور کی بات انہوں نے مجھے لگتا ہے اتنے سمیہ میں بیس ہزار بھی نوکریان نہیں دی اور آپ دیکھیں جو ایک انجن کی ایک انجن جو آپ کا اتر پردیس کا ہے یہاں پر تو آپ یہ دیکھیں کہ گیارہ بار پرکشائیں رد ہو چکی ہیں ایک کمپٹیشن ہوئے پرکشائیں ہوئیں اس کے لیے کہ نوکری ملے گی بچوں نے اپلائی کیا پیسہ بھی خرچ کیا یا تو پیپر لیگ کرا دیا گیا یا ہائی کورٹ سے اسٹے کرا دیا اگر پرکشا کا ریجلٹ آ گیا تو اس طرح سے نوکری کسی کو ملی ہی نہیں تو یوہ پریسان کسان کی دردس آپ دیکھی رہے ہیں اس سرکار میں کسانوں کے لیے اس سرکار نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے جو ہے ایک ساند یوجنا لاکر کے کہ آپ ان کو ماریں گے نہیں آپ کے کھیت چر جائیں گے تو دن بھر بیچارہ کسان کھیت میں کام کرتا ہے اور رات میں وہاں رکھوالی کرتا ہے تب جا کے دو گال دانے اگا پاتا ہے اپنے پریوار کے لیے اور اس کے علاوہ جو اکھلیش کیا تھا کسانوں کے لیے اس کا بھی سمیہ پیسہ لینے لگے ہیں یہ لوگ اور خاد جو کبھی بھی پچاس کلو سے بوری کم نہیں ہوئی تھی سرکار نے ایک ایسا کام کر دیا پہلے جو ہے پہلے جو ہے پیتالیس کلو کی پھر اب پچاس کلو کی بوری ہو گئی ہے تو اس طرح سے جو ہے ہر وقت بھی پریشانہ آپ دیکھیں جیتا ہوا سانساد آپ کے سامنے ہیں کیسے ٹنکر دیں گے آپ کا تو پہلا نبھو ہے مدھوں کے ساتھ جا رہے ہیں کیونکہ بھاچپا کے جو نیشنل مدھے ہیں وہ زیادہ کارگر ثابت ہو رہے ہیں جیسے تین سو ستر ہے راشن ہے پانچ کلو کا رام مندیر ہے تو کس طرح سے آپ لڑائی لڑیں گے ایک سٹین سانسد کے سامنے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں پریشانہ سدہ سے رہا ہوں اس میں جو ہے پرتاب گڑ بھی تھا اس کا مطلب اٹھارہ سال سے میں بیدھائک تھا پرتاب گڑ میں تو اب یہ باہری کی بات کہاں سے آگئے یہ تو صرف جن کے پاس جن کو کچھ آتے ہی جاتا نہیں ہوگا وہی لوگ یہ کہتے ہوں گے اس کے علاوہ یہ میرا آواز ہے یہی کی ووٹر لسٹ میں میرا نام ہے تو باہری کی تو بات جو ہے یہ ایک ہاسیاسپت لگتی ہے رہی بات جن مدھوں کی آپ نے بات کی ہے تین سو ستر ختم کی اس سے کیا فائدہ ہوا کیا کوئی بیگتی وہاں جا کے رہ پایا کشمیر میں اور اسے یہ ایک اسٹنٹ ہے اور کچھ نہیں یہ سرکار صرف اسٹنٹ کی سرکار ہے ان کو تو ہم نے دیکھا ہے کیسے جو ہے پبلیسٹی ملے اور ایک ایک چہرہ ہی دکھایا جاتا ہے ہر جگہ وہ جو ہے چہرہ آپ جانتے ہیں پردان منتری جی کا ہے جو بیگتی سترہ بار ریلوے پلیٹ فارم پر جا کر بندے بھارت ٹرین کا اس سے لگتا ہے کہ کتنا سمجھ ہے اس بیگتی کے پاس جس کام کو ریل منتری کر سکتا ہے وہ خود پردان منتری جا کے کرتا ہے اور پھر ایک ٹرین کا ہو دو ٹرین کا ہو سترہ سترہ بار اس کے علاوہ جب وہ ہو رہا تھا چندریان ٹو کا پرکشیپڑ ہوا پرکشیپڑ کے بعد جب لینڈ کرنے جا رہا تھا کافی دنوں کے بعد تب وہیں پہ ان ٹائم پر یہ پہنچ گئے اور جو سارے ویجیانک ان کے اس میں لگ گئے تب جو ہے وہ وہ وفل ہو گیا ہر جگہ ہی اپنے کو دکھانا ہے ان کو ایسے ہی آپ لوگوں نے دیکھا کرکٹ جو انڈیا کا جو ہے کرکٹ مائج دس مائج لگا تار جیتے اور فائنل میں کیوں ہار گئے کیوں کی بامبے سے ہٹا کر کے جو سردار پٹیل جی کے نام سے اسٹیڈیم تھا اس کا نام بدل کر کے نرندر بھائی موڈی سٹیڈیم کر دیا صرف وہ پرچاریت ہو وہ نام پرچاریت ہو کہ نرندر موڈی سٹیڈیم میں مائج بھارت نے جیتا جیتنے کے بجائے دیکھئے کیا ہوا لوگ تو یہ کہتے ہیں پنوتی لگ گئی تو میں زیادہ اس پر نہیں بولوں گا لوگ سمرتھن بھی کرتے ہیں سر ضروری نہیں ہے لوگ ان کے سمرتھک بھی ہیں جو اسی بات سے خوش ہیں کہ ایک ہندوٹ کی بات کرتے ہیں موڈی جی رام مندر کی بات کرتے ہیں مطلب ایک ہندو مسلم آپ کہہ رہے ہیں ہندو مسلم کرتی ہے بھاچپا لیکن اسی کا تو فائدہ مل رہا ہے بھاچپا کو ایک بدوان دے کہا ہے جب دیش کی سیاست دھارمک مددوں کو شانت کرے آپس میں سلجھائے وہ دیش مہان ہوتا ہے اب ید کوئی راجنیتک دل ہی دھارمک مددوں کو اُبھارے فیلائے تو اس دیش کا حصر بہت برا ہوتا ہے اب یہ اسی اور لے جانے ہیں بھارت کو تو یہ ہندو مسلم کی بات کر کے ہندو وں کو گمراہ کر کے کچھ ٹوڑنے کا پریاز کرتے ہیں اس لئے اس سے کوئی بھلا ہونے والا نہیں اب ہر بیکت سمجھ چکا ہے آدمی کو چاہیے سبی دھائیں وکاس نوکری مہنگائی پر لگام لگے تو یہ تو کچھ کیا نہیں یواؤں کو نوکری ملی نہیں کسان پریسان کسان کے چھٹا جانوروں سے گوسیوہ کے نام پر ایسے پہلے تو نہیں اتنے جانور تھے جو کسانوں کی فسل چر جاتے تھے گاؤں میں اکہ دکھ کوئی جانور ہوتا تھا اس کو لوگ ادھر ادھر کر کے اچارہ دے دیتے تھے کبھی کسان کھیتوں پر رکھ نہیں اپنے کھیتوں کی رکھ والی کرتا تھا تو اس طرح سے جو ہے جو پریسان ہے جو بھی یوجنا آئی جیسے جی ایک وفل اور نوٹ بندی نوٹ بندی میں معلوم ہے 98% پیسہ بینکوں کے پاس آگیا تھا اور اس یوجنا اس سے جو ہے 1200 کروڑ کا وطی گھٹا ہوا تھا دیش کو تو اس طرح سے ان کی ہر یوجنا ایک بہت ہی وفل یوجنا رہی ہے تو انہوں نے دیش کے حط میں کچھ نہیں کیا اوپر سے چند پونجی پتیوں کا لاکھوں کروڑ روپیہ جو انہوں نے کرج لیا اور اپنے کو دیوالیا دکھا کر کہ ان کا کرج ماپ کر دیا لیکن اس سرکار نے ایک بھی کسان کا جس نے پچاس ہزار بھی لون لے لیا ہے اس کو جو ہے ایک روپیہ بھی ماپ نہیں کیا بہت سے کسانوں نے آت مہت کر لی اس لون کے چکر میں پچاس ہزار ماپ نہیں کر سکتے ہیں لاکھوں کروڑ ماف کر دیتے ہیں تو یہ سرکار کے لیے یہ ان کا وکاس کار ہے یہ وکاس مادل ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتنے پیسہ لے کر بھگوڑے وہ سب انہی کی ساسن کال میں گئے ہوئے ہیں وہ بھی لاکھوں کروڑ میں ہیں تو اس طرح سے یہ گھوٹالے اور آپ نے دیکھا ابھی یہ جو سب سے بڑا گھوٹالا جو ہے دنیا کا ثابت ہوا ہے یہ جو ہے گھوٹالا جو ہے گھوٹالا جس کو سپریم کورٹ نے خود کیا انہوں نے کہا یہ بہت بڑا گھوٹالا ہے دیش کے ساتھ دھوکھا ہے اب جنتہ سب سمجھ چکی ہے اس لیے ان لوگوں سے اب یہ جو ہے ان ڈیے سے کوئی خوش نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے گھٹک دل سب جو ہے اس بار پیچھے جائیں جو کہتے ہیں چار سو کے پار ہماری سیٹ آئیں گی اب جبار ان کی دو سو کے پار بھی نہیں جائیں گی دو سو کے اندر ہی رہ جائیں گی بندن کی یہ ایسی ہمیں امید ہے اور ایسا ہم لوگ کریں گے سب لوگ جانتے ہیں ہمارے نیتاؤں نے یہ بھی کہا ہے ہم جاتی جنگڑ نہ بھی کرائیں گے اور پی ڈی اے جو پی ڈی اے جو تو پچاسی پرسنٹ ہیں تو اگر سب لوگ ایک جوٹ بھی ہو اور کوئی مددہ نہیں ہے اور اسی لئے یہ سب کوئی سمجھ چکا ہے اور اس بار ان کا کوئی یہ مندر کارڈ اور یہ چلنے والا نہیں ہر کوئی سمجھ چکا ہے یہ سب لوگ کو یہ بھی پتا ہے کہ دھرم گرو چارو سنکر آچارے نے منع کیا تھا کہ ابھی اُدھ ہے تو یہ غلط کیا صرف ووٹ کے لئے کیا سب کو پتا ہے اور جنت جنت سب سمجھتی ہے ایسا نہیں ہے تو ان کو کوئی اس کا لاب نہیں ملے گا اب ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے اسی لئے کبھی منگل سوطر کی بات کرنے لگتے کبھی کچھ بولنے لگتے کبھی کچھ جیسے باو کھلائے ہوئے لوگ ہیں ایسے بولتے ہیں تو یہ ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس مددہ ہے وکاس کا جم کے کیا تھا وکاس اور آگے بھی کریں گے ہمارا انڈیا گٹ بندن ہوگا لیپ ٹاپ یو جنہ پورے دیس میں لاغو کریں گے اور ہم لوگوں نے ہمارے جو دونوں کے اس میں دیکھ تو انہوں کانگریس نے کہا ہم ایک ایک لاکھ ہر پریوار کو دیں گے سال میں تو ایک بہت بڑی ہلپ ہو جائے گی گریب پریوار کی تو پچھلی بار جب کانگریس تھی دیکھیں ان لوگوں نے جو کہا تھا کسانوں کا لون ماف کیا کریں گے تو ماف کیا تھا ایسے ہی خلیش یاد جو بھی وعدے کیے تھے اپنے خوشنا پتر میں سارے لاغو کیے تھے تو ہم لوگ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں اور ان کے جو بھی وعدے ہیں جو سابط ہوئے ہیں جو بھی کہا ہم پندرہ لاک خاتے بھیجیں گے کالا دھن واپس لائیں گے کالا دھن کا سچ پتہ یہ سب کو کالا دھن کئی گناہ اور بڑھ گیا ہے ان کے ساسن کال میں جتنا تھا اس کا تین چار گناہ ہو چکا ہے اور یہ سب جو بھگوڑے پیسہ لے کر کے بھاگیں وہی کالا دھن وہاں جمع کر دیے ہیں تو آپ بھاچپا کو چنوٹی مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں پرطاب گڑھ پرطاب گڑھ میں تو بس چنوٹی تو نہیں لگ رہی ہے ہم لوگ جو بہت آگے ہیں اور اچھے ووٹوں سے ہم لوگوں کی سیٹ نکلے گی ہماری سیٹ نکلے گی ہمارا گڑھ بندھ بہت مجبوط ہے سب لوگ جڑ چکے ہیں اور ہم اچھے ووٹوں سے سیٹ نکال لیں گے لوگ تنتر اور سمیدھان بچانے کا یہ کارگر ثابت ہوگا آپ کی لئے چھت میں یہ بہت کارگر ثابت ہو رہا ہے ہر کوئی جانتا ہے سمیدھان جو بابا صاحب بہم را امبیت کر جی نے تیار کیا تھا اپنی کمیٹی کے ساتھ اپنے سیوگیوں کے ساتھ مل کر کے یہ سرکار کے تو اسانسط لوگ کہہ رہے ہیں چار سو اس لئے چاہیے کہ ہمیں سمیدھان بدلنا ہے وہ تو اس پہ آ رہے ہیں ویڈیو آ رہے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے سمیدھان بدلنے کا جو ان کا وہ ہے اور اس لئے چاہتے ہیں اپ کے بار چار سو پار کا مطلب ہے ہمیں سمیدھان بدلنا ہے اور ایسا سمیدھان لانا ہے کہ آگے چناؤ ہی نہ ہو یہ سب جانتا جان چکی ہے اس لئے جو ان کے خلاب یہ کتنا بھی وہ کریں یوپی میں بھی 35 سیٹ سے زیادہ نہیں پائیں گے سکھ چھتر میں کچھ آگے بڑھنا چاہیں آپ جیت کر آتے ہیں مال لیجے کہ یہاں پر جنت آپ پر بھروسہ کرتی ہے آپ کو سنسط تک بھیج تھی تو کیا کریں گے یواؤں کے لئے جو بچے پڑھ رہے ہیں سٹوڈنٹ جو ہیں دیکھئے میں پہلے بودھ جیویوں پڑھے لکھے لوگوں سے 18 سال بیدھان پر سد سد سے رہا ہوں اس میں ہم نے یواؤں کے لئے روزگار دلوائے روزگار کے پربندکوں کو ان کے پرنسپل کو دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ کا اسٹاب پڑھے اور بچوں کو پڑھائیں جس سے اپنی یوگیتہ اور چھمتہ کی انسار بچے اپنا روزگار ڈھونڈ سکیں اس کے علاوہ پرطاب گڑھ کا ہم شایقشی کنیان کریں گے یہاں کے سکولوں کو آگے بڑھائیں گے جس سے گریب لوگوں کے بچے بھی پڑھلی کر کے آگے بڑھے کیونکہ پرتیبھائیں ہر جگے ہوتے صرف ماحول دینے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایک بھید بھاو کے تحت ابھی بھی جو ہے بہت سے گریب پریواروں کے بچے دلی سماج سنستھاپک ہوں جس کو میں نے شروع کیا ہے اور آج جو ہے ایک انڈیا کی جانے مانے سکول میں گنا جاتا ہے اس کی ایک شاکھہ بھی یہاں دیں گے جس سے یہاں بچے پڑھ جو